بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْمِ مُدَّكِرِ صدق اللہ العزیم اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم إنك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم إنك حمید مجید دنیا پر سے دیکھنے رسولنا والے تمام ناظرین و سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوا کے مذبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر درسل قرآن کا یہ خصوصی پرگرام ناظر محترم آج کے ہمارے معزز محمان جناب مفتی عبد المنعم فائز صاحب ہیں موضوع گفتگو سورہ فرقان کی آیت نمبر گیارہ سے پندرہ إنشاءاللزیز آج کی ان آیات کی تلاوت ترجمہ تفسیر اور تشریح آپ کی خدمت میں آئے گی سب سے پہلے تلاوت اور ترجمہ وہ آپ کی خدمت میں رکھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل کذبوا بالساعة واعتدنا لمن کذب بالساعة سعیرہ اصل حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے قیامت کی گھڑی کو جھٹلایا ہوا ہے اور جو کوئی قیامت کی گھڑی کو جھٹلائے اس کے لئے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے اِذَا رَأَتْهُم مِّمْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّضًا وَزَفِيرًا جب وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو یہ لوگ اس کے بپھرنے اور پھنکارنے کی آواز سنیں گے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْهُنَا لِكَ ثُبُورًا اور جب ان کو اچھی طرح باندھ کر اس کی ایک تنگ جگہ میں پھنکا جائے گا تو وہاں یہ موت کو آواز دے کر پکاریں گے لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا آج تم موت کو صرف ایک بار نہ پکارو بلکہ بار بار موت کو پکارتے ہی رہو ناظر محترم یہ آج کی آیات ان کی دلاوت اور ترجمہ آپ نے سماعت کیا حضرت مفتید بن مرم فائد صاحب کی خدمت میں جائیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وَالیکم السلام ورحمت اللہ ورکاتہ سب سے پہلے ان آیات کا کچھ مفہومی تفسیری خلاصہ ارشاد فرما دیں اور پھر آگے کچھ سوالات آپ کے خدمت جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آج جو آیات ہیں ان کے اندر سورہ فرقان میں اللہ تعالی نے پہلے کچھ سوالوں کے جواب دیئے تھے ان سوالوں کا جواب دینے کے بعد اللہ تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی سوال ان کی کوئی تک نہیں بنتی ہے یہ کوئی معقول سوال نہیں ہے اور یہ سوال اس لئے پیدا ہوتے ہیں کہ تم لوگ اس کو کھیل تماشا سمجھتے ہو کہ دنیا میں ہم آئے ہیں کھیل کود کر چلے جائیں گے اور یہ جو آخرت کا مطالبہ ہم سے ہے قیامت کے لئے تیاری کا مطالبہ ہے یہ سب کوئی تمہاری نظر میں ایک سانوی حیثیت رکھتی ہیں تو اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ تم یہ سب کچھ اس لئے کر رہے ہو کہ اصل میں تمہارے دلوں میں قیامت کے اہمیت ہی نہیں ہے پھر اللہ تعالی اب قیامت کا تعارف فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن تمہارے لئے جہنم ہم نے تیار کی ہے وہ جہنم ایسی ہے کہ جب تم اس کے قریب بھی نہیں پہنچے ہوں گے کہ تمہیں اس کی پھوکار اس کی آوازیں اس کی دل کو دہلا دینے والی آوازیں خوفناک آوازیں سنائی دیں گی اور جب تم اس کے اندر اللہ تعالی تمہیں پھینکے گا تمہارے جسموں کو باندھ کر تو اس وقت تم تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی رستہ ہی نہیں بچے گا کہ تم کہو گے کہ کاش ہمیں موت آجائے لیکن اس لمحے پر ایک موت نہیں آئے گی وہاں ہر لمحے پر موت آئے گی لیکن انسان مر کر بھی زندہ ہوگا اس کو موت نہیں آ رہی ہوگی اس پہ مختلف طرح کے عذاب آ رہے ہوں گے اور وہ تڑپ رہا ہوگا اور ان سے بچنے کی ان سے نکلنے کا کوئی بھی رستہ اس وقت میں موجود نہیں ہوگا تو اس لمحے سے پہلے تمہیں یہ بہتر نہیں ہے کہ آج تم ہماری بات مانو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو مان لو اور قیامت کا جو وہ دن ہے اس کی تیاری کر لو اگر ایسا کروگے تو پھر تمہارے لیے جنتیں مقدر ہو جائیں گے بہت شکریہ جی جزاکم اللہ خیر یہ اللہ تعالی نے جنت کا جا بجا ذکر کیا قرآن بجید میں یہاں بھی پچھلی آیات میں بھی اس طرف اشارہ ہیں تو جنت کا ذکر بڑی اچھی چیز ہوتی ہے راحت ملتا ہے سرور ملتا ہے اس کے ذکر سے انسان کو اور ویسی بھی حدیث میں آتا ہے کہ خوشخبری دو لوگوں کو جہنہا ڈراؤ مت زیادہ تنگی پیدا مت کرو آسانی پیدا کرو تو یہ جہنم کا ذکر کرکی اتنا خوف آ جاتا ہے بندے کو یہ اللہ تعالی کیوں ڈراؤ رہے ہیں یہ جہنم کا ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے لئے ایک حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اصل میں مسئلہ کیا حضرت جب اللہ تعالی نے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے جہنم کو بنایا جنت کو بنایا تو حضرت جبریل علیہ السلام سے اللہ تعالی نے کہا کہ جاؤ دیکھو ہم نے جنت بنائی ہے وہ جنت کی سہر کو گئے تو جنت کی سہر انہوں نے کیوں انہوں نے دیکھا وہاں کے چشمیں وہاں کی بہاریں وہاں کی خوشبویں تو وہاں کی رانائیاں جب انہوں نے دیکھی تو انہوں نے آ کر اللہ سے عرض کیا کہ یہ تو اتنی خوبصورت ہے کہ کوئی بھی شخص اس میں آئے بغیر نہیں رہ سکتا پھر اللہ تعالی نے اس جنت کے اوپر جو مشکلات ہیں جو نفس کی قربانیاں ہیں جو خواہشات کی قربانیاں ہیں ان کا پردہ ڈالا تو اب اللہ تعالی نے کہا کہ جاؤ اب دیکھو جب انہوں نے دیکھا کہ اتنا مشکل رستہ ہے جنت کا اور اتنی اس رستے میں مشکلات ہیں اتنی خواہشات کی قربانیاں تو انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے تو ایسے لگتا ہے شاید ہی کوئی اس جگہ تک پہنچ سکے اور پھر اللہ تعالی نے ان کو جہنم کی طرف بھیجا کہ اب جہنم دیکھ کے آؤ تو جب انہوں نے جہنم کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت خوفناک جگہ ہے اور دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو اس جگہ سے بچنے کے لیے کوشش نہیں کرے گا اور اس سے بچے گا نہیں تو پھر اللہ تعالی نے جو خواہشات کی چادر ہے جو انسان جن چیزوں کو طلب کرتا ہے ان کی چادر اس کو پہنائی اور انسان کی منمانی زندگی کی چادر پہنائی تو اس کے بعد ان کو کہا کہ جا کر دیکھو انہوں نے جا کر دیکھا تو انہوں نے آ کر اللہ سے عرض کیا کہ اللہ یہ جہنم کا رستہ اتنا خوبصورت اتنا خواہشات سے بھرا ہوا ہے نفس کی منمانیوں سے بھرا ہوا ہے کہ ہر شخص یہ چاہے گا کہ میں ان خواہشات پہ عمل کرلوں اور وہ جہنم میں پہنچ جائے گا تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جنت اور دنیا ایک امتحان کی جگہ بنائی ہے جب انسان اس کو امتحان کی جگہ نہیں سمجھتا وہ اپنے خواہشات کی پیروی میں لگ جاتا ہے اور ایک دفعہ نہیں ہوتا اللہ تعالی نے قوموں کا جو قوم آدھ ہے قوم سمود ہے بڑی قوم شعیب تھی جتنی بڑی قوموں کا ذکر اللہ تعالی نے کیا سب قوموں کے لوگ ان سب کے سامنے اسی طرح درانے والے آتے تھے وہی آ کر بتاتے تھے لیکن انسان اپنی اکل لڑانا شروع کر دیتا وہ موشگافیاں شروع کر دیتا اب یہی اشکال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اگر بھیجنا ہی تھا تو کوئی فرشتہ بنا کر بھیجتے پچھلی آیت میں اللہ تعالی نے جس کا جواب دیا ہے تو یہ کتنا فضول سا اشکال اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے آپ کو فرشتہ بنا کر بھیجا ہوتا پھر تم کہتے کہ فرشتہ تو ایسا کر سکتا ہے انسان تو ایسا کر ہی نہیں سکتا ہم آجز ہیں ہم تو آجز ہیں وہ تو ان کا انسان ہونا ہے یہ تو ان کے کمال کی بات ہے تو اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ تم تمہارے اندر اصل جو فطور ہے وہ تمہاری اکلوں کے اندر ہیں کہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ تم بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں اور بے فکر انسان کو کوئی سخت کوئی ڈراؤنی کوئی حیبتناک چیز وہی اس کو متنبع کر سکتی ہے تو اللہ تعالی نے پورے قرآن کو اگر آپ دیکھیں قرآن مجید میں تقریباً ڈھائی ہزار جگہوں پر اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور ان تمام جگہوں کا آپ مطالع کریں ان میں ایک بہت بڑی جو تعداد ہے وہ ساری اس پر ہے کہ اللہ رحیم ہے اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ رحمان ہے اللہ رحیم ہے دنیا میں بھی معاف کرنے والا ہے آخرت کے معاف کرنے والا ہے لیکن انسان کا طرزی عمل کیا ہے وہ انسان کا طرزی عمل یہ ہے جو آج کی آیت تمہیں ہے بلکذبو بسع کہ تم یہ جو اب ہمارے نبی پر اشکال کر رہے ہو یا آج دہریت کی طرف مائل ہوئے ہو یا خدا کے منکر بنے ہو یہ اس لیے کہ تم قیامت کے دن کو نہیں مانتے ہیں تو قیامت کے دن کا پھر اللہ تعرف کرواتے ہیں کہ وہ دن ہم نے کتنے حیبتوں والا اس دن معافی کی کوئی صورت نہیں ہوگی اس کا عذاب اتنا کامل ہے اتنا ہماگیر ہے ہما جہت ہے کہ انسان اس سے پھر بچ نہیں سکتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے اور ظاہر ہے ہم سب لوگ غفلت میں مبتلا ہیں اللہ تعالی ہمیں راہ راست پر لے آئیں تو یہ جو جہنم کا جنت کا ذکر ہم سنتے رہتے ہیں علماء سے بھی عموماً جہنم کے حوال سے نواقفیت ہے تو تھوڑا ان حوال کا ذکر کریں تاکہ ہم تھوڑا خواب غفلت سے بیدار ہونے میں ہمیں مدد ملے جہنم کا ذکر احادیث میں قرآن مجید میں بار بار آتا ہے جیسے ان آیتوں میں بھی آیا ہے تو جہنم جو ہے اس وقت کا جو منظر احادیث کی روشنی میں ملتا ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے جب قیامت نفیخہ فیس سور جب ہوگا دوسری دفعہ میں سور پھونکا جائے گا اللہ کے دربار میں پہنچیں گے اور حساب کتاب ہوگا تو ہر شخص یہ کے لئے یا تو جہنم مقدر ہو جائے گی یا جنت مقدر ہوگی تو پھر اللہ تعالی جنت اور جہنم کی طرح جانے سے پہلے ان جنتی اور جہنمیوں کے درمیان میں موت کو ایک منڈھے کی شکل میں ملا کے زبا کر دیں گے کہ آج کے دن تمہارے لئے زندگی ہے اس کے بعد تم پر موت نہیں آئے گے جو موت تھی وہ اس سے پہلے ہو گئے تو پھر یہ خبر سن کے جو جہنمی ہیں ان میں صفے ماتم بیچھے گی اور جو جنتی ہیں ان کی خوشیوں کی انتہا نہیں رائے گی اس کے بعد جنتی جنت کی طرف اور جہنمی جہنم کی طرف سفر شروع کریں گے اور پھر اس کے احوال آنا شروع ہوں گے کہ ہر شخص وہ اپنے گناہوں کی بقدر عذاب کا شکار ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ و قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ جہنم کے ساتھ دروازے ہم نے رکھے ہیں اور ہر جہنمی ہر جہنمی کی کیٹیگری کے اعتبار سے اس کے لئے دروازے کو ڈیسائیڈ کیا گیا اور وہ پھر جہنم کتنی بڑی ہے یہ پھر اس کی کوئی حد نہیں ہے ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ جہنم جو ہے اس کو قیامت کے دن جب لائے جائے گا تو اس کے ستر ہزار زنجیروں میں وہ جکڑی ہوئی ہوگی اور ہر زنجیر کو پکڑنے والے ستر ہزار فرشتے ہوں گے اب یہ تقریباً کچھ چار عرب سے اوپر کے آداد شمار بنتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں فرشتے ہوں گے جنہوں نے ان کو پکڑا ہوگا اب وہ فرشتے کتنے بڑے ہوں گے اس کا کوئی معلوم نہیں جیسے حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت جبرائیل کو تو زمین و آسمان کا خلا بھرا ہوا تھا تو یہ کتنے بڑے ہوگئے اور یہاں دوسری حدیث سے پتا جلتا ہے کہ جہنم جو ہے اس میں جب سارے جہنمی ڈالی جائیں گے تب بھی وہ کہے گی کہ کچھ اور ہے تو مجھے دیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس لمحے پر کیا فرما کریں گے اپنا جو قدم ہے وہ جہنم کے اندر رکھیں گے تو تمثیلی طور پر اس سے پھر وہ جہنم کہے گی کہ اب بس ہو گئی تو یہ تو جہنم اتنی بڑی ہیں پھر اس کے بعد وہاں پر جو سب سے کم ترین جہنمی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو صرف جوتا اور اس کے تسمیں جہنم کے پہنائے جائیں گے جو اس کو کم ترین سزا ہوگی جہنم میں اس کو جہنم کا آگ کا بنا ہوا جوتا اور تسمیں پہنائے جائیں گے اس جوتے اور تسمیں سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا اور وہ یہ سمجھ رہو گا کہ دنیا کہ اس وقت جہنم میں سب سے زیادہ مجھے عذاب ہو رہا ہے کہ اس کی حالت ہوگی اور ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے صحابہ اکرام موجود تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے دھمک کی آواز سنی تو حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ کو پتا یہ کس چیز کی وہ آواز ہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمیں نہیں پتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستر برس پہلے ایک پتھر جہنم کے مو سے گرایا گیا تھا اور وہ آج ستر سال کے بعد جہنم کی گہرائی میں جا کے ٹکرایا ہے یہ اس کی دھمک اللہ نے ہمیں سنائی ہے تاکہ آپ کو یقین آئے کہ وہ ایک دن اللہ نے اس حساب اور کتاب کے لئے رکھا ہے پھر وہاں زندگی کیسی ہوگی زندگی کے بارے میں قرآن اور حدیث نے ذکر کیا ہے کہ وہاں کھانے کے لئے خوراک نہیں ہوگی بلکہ جہنم کے زہریلے کانٹے دار پھل ہوں گے تھوہڑ ہوگا پیپ ہوگی خون ہوگا اور دوسری ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ وہاں جب جہنمی کو دیکھا تو خون کے نہروں کے اندر جہنمی تیر رہے ہوں گے وہ اس سے نکلنا چاہیں گے لیکن ان کو فرشتے پھر گرز مار کر اسی کے اندر دوبارہ سے گرا دیں گے تو یہ اتنی حیبتناک جہنم ہوگی جس کا ذکر قرآن مجید نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری حدیث سناتا ہوں کہ ترمدی شریف کی وہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ جو ہے یہ دنیا کی آگ سے کس قدر ایک روایت میں آتا ہے ستر گھنا زیادہ جلانے والی ہے دوسری روایت میں آتا ہے جہنم کی آگ ہزار برس تک اس کو جلایا گیا تو یہ صرخ کلر کی ہو گئی پھر ہزار برس تک اس کو جلایا گیا تو یہ سفید کلر کی ہو گئی پھر اس کو ہزار برس تک جلایا گیا تو جہنم کی آگ کالے اور سیاہ کلر کی ہو گئی اور اب جو جہنمی جائیں گے تو ان کو سیاہ کلر کی آگ کا سامنا کرنا پڑے گا اسلام اللہ جہنم ہے جس سے اللہ تعالی ہمیں بچانا چاہتا ہے اور اللہ تعالی بار بار کہہ رہے ہیں کہ ازالی کا خیرن کہ کیا یہ تمہارے لئے یہ جہنم چاہیے ہم جنت الخلد یا وہ جنتیں چاہیے وہ باغات چاہیے وہ چشمیں چاہیے وہ بہاریں اور خوشبویں تمہیں چاہیے بہت شکریہ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تو احوال بھی دونوں جنت اور جہنم دونوں کے بیان کر دی راستہ بھی بتا دیا آخر میں آپشن بھی پوچھ لیا پھر بھی جس طرح آپ نے شروع میں ایک حدیث کوٹ کی کہ فرمایا کہ اس طرف لوگ زیادہ آئیں گے اپنی خواہشات کی وجہ سے تو یہ جہنم کو ترجیح پھر بھی کیوں دیں گے لوگ یہ ایک بہت اہم اور یہ بڑا اس وقت کا علمیہ ہے کہ اس کے لئے اس کو سمجھنے کے لئے ایک اور حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن جب بیان فرمایا تو اس دور میں خواتین کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے اور آپ نے خواتین کو بیان فرمایا تو حدیث میں اس کے چند الفاظ منقول ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے یہ فرمایا کہ کہ اے عورتو تم صدقہ کیا کرو اللہ کے رستے میں خرچ کیا کرو کہ میں نے تمہیں جہنم میں زیادہ تعداد میں دیکھا ہے کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی پھر آگے فرمایا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکسرن اللان یا تکسرن اللان و تکفرن العشیر کہ تم لانتیں بہت زیادہ دیتے ہیں اور اپنے خوان کی ناشکری کرتے ہوں جتنا کچھ مل جائے تم اس کی ناشکری کرتے ہیں تو اس سے کیا بتا چلا کہ ناشکری کرنا اور لانتیں دینا ان کی وجہ سے جہنم میں لوگوں کو پھینکا جائے گا اس دور میں جتنی لانتیں ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر دی جا رہے ہیں ہر بندہ اپنے مخالف کو دے رہا ہے ہر سیاسی پارٹی والا دوسری سیاسی پارٹی کو دے رہا ہے ہر ایک آدمی دوسرے بندے کو دے رہا ہے ہر کمنٹ کرنے والا دوسرے کمنٹ کرنے والے کو گالیاں دے رہا ہے ہزاروں کی تعداد میں اس وقت لانتیں اور گالیاں دی جاری ہیں انسانوں کی طرف سے اور ناشکری کا ایک سہلاب ہے کہ جس جو پہلے کبھی شاید کسی دور میں بہت کم تھا کہ محلے میں اگر کسی کے پاس اچھی گاڑی یا اچھی بیلڈنگ آتی تھی تو ایک محلے کو پتا چلتا تھا کہ میرے پاس اچھی گاڑی آگئی ہے یا اچھی بیلڈنگ ہے یا اچھی گھڑی آئی ہے اب کیا ہوا ہے اب اس کو سوشل میڈیا نے کئی گناہ ملٹیپلائے کر دیا اب اس کے پاس گاڑی اپنی بھی نہیں ہوتی ہے وہ کسی اور کی گاڑی میں بیٹھ کے تصویر لگاتا ہے اور ناشکریوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے ایک آدمی اس کو دیکھتا وہ کہتا ہے یا میرے پاس نہیں ہے اللہ کی جو ہزار نعمتیں اس کے پاس ہوتی ان کی ناشکری شروع ہوتی گھروں میں جھگڑے اس پر شروع ہوتے ہیں ناچاکیاں شروع ہوتی ہیں گھر ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں تو یہ یعنی صرف ایک مثال دی ہے کہ یہ صرف ایک حدیث سے ہمیں یہ پتا چلا کہ دو چیزوں کی کسرت کرنے کے وجہ سے جب خواتین پر یہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آج تو پورا معاشرہ اس کی طرف چلا ہوا ہے اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بتایا ہے اس پر کون عمل کر رہے ہیں تو صحیح بات وہی ہے جو حضرت جبریل علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ اللہ نے خواہشات کی وہ چادر اس پر ڈال دی ہے کہ ہر شخص اپنی خواہشات کے بے لگام دھوڑے کے پیچھے لگا ہوا ہے اور اس کو نظر نہیں آتا کہ میں سیدھا جا کہاں رہا کون سی جہنم ہے جو اس نافرمانی ناشکری اور لانت اور ملامت اور اس بدتمیزی اور جو بھی وہ کر رہا ہے اس کے نتیجے میں ہمارا مقدر بن رہی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے کام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جو جنت والا آپشن ہے اس طرف ہمیں لے کر جائیں نہ کہ جہنم کی طرف ناظر محترم گفتگوہ آپ نے سنی حضرت فیضل بن فائض صاحب کی اور آج کے اس درس میں ان آیات کی تلاوت ترجمہ تفسیر اور تشریح اور جو سوالات ہمارے ذہن میں تھے ان کے جواب بھی آپ نے لئے اگلے درس میں آپ سے ملکات کرتے ہیں تب تک لئے آپ سے اجازت لیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ